شیخ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا سوال ہے کیا آپ نے ایک حدیث بتائی تھی وہ حدیث تھی کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول نے ایک آیت پڑھ کے نماز پڑھایا تھا سورہ فاتحہ کے بعد تو وہ کہاں میں ہے وہ حدیث کتنے نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر سزاق اللہ وبرکاتہ سزاق اللہ وبرکاتہ نے پڑھایا نماز اور اس میں صرف ایک آیت پڑھی فیلوک مجھے یاد نہیں آرہا اور بتاہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ہو سکتا میں نے اس کو پیش کیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ وبرکاتہ نے فجر کی نماز میں اس سے پہلی کے جو سنت ہے اس میں دونوں رکات میں ایک ایک آیت پڑھی تھی یعنی سورہ فاتحہ اس کے بعد صرف ایک آیت چنانچہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے حدیث نمبر سات سو ستائیس سیون ٹو سیون اس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکت میں کہتے تھے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اس کو پڑھتے تھے یہ حدیث میں واقع دا ہے کہ یہ آیت جو سورہ بقرہ کی اس آیت کو پڑھتے تھے اور جو دوسری رکت ہوتی تھی فجر سے پہلے کی سنت کی اس میں پڑھتے تھے یعنی آمننا باللہ سے لے کر یہ آیت ختم ہوتی یہ آل امران کی آیت ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت پر اکتفا کیا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا مسئلہ ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک آیت پڑھیں تو بھی کافی ہے اور اچھی سنت میں ثابت ہے تو جو اچھی سنت میں ثابت ہوگی فرض میں بھی اگر کوئی تخصیص کی دلیل نہیں ہے تو فرض میں بھی ویسا چلے گا ویسے اگر کسی نے سورہ فاتحہ پر اکتفا ہی کر لیا کچھ بھی نہیں پڑھا تو ابھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن کم سے کم جو پڑھنا ہے وہ جتنا محصر ہو جتنا اللہ توفیق دے لیکن کم سے کم جو پڑھنا ہے وہ جتنا محصر ہو یعنی کچھ نہ کچھ تو پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے تو کم سے کم ایک آیت ہے وہ زیادہ زیادہ جتنا آپ جو ہے پڑھ سکیں لیکن ایک آیت ایسی ہو جو اپنے مفہوم میں واضح ہو آپ کوئی مدہام مطان ایسی پڑھنا شروع کرتے تو ابھی مناسب نہیں ہے ایک آیت وہ پڑھیں جو آیت اپنے مفہوم کو واضح کرتی ہو ایسا نہیں کوئی ایک آیت آپ لے لیں جس کو آگے پیچھے ملائے اگر کوئی مطلب نہ نکلتا ہو تو وہ بھی مناسب نہیں ہے یعنی کوئی عالم ہے اور آیات کا ترجمہ سمجھتا ہے تو اس کے لئے ایسی چیز ہے کہ وہ کم سے کم ایک آیت پر اکتفاہ کر سکتا ہے لیکن عام لوگ جن کو عربی نہیں آتی ہے ان کو صرف ایک آیت پر اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے کچھ زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ یہ مفہوم ادھر کا ادھر نہ ہو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا